مطلب ہوتا ہے سرائے اس سے یہ روات پڑ گیا اچھا یہ جگہ تو سرائے کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس عمال ہوتی تھی میں سلطان سارنگ کی تاریخ میں انفرشنٹلی ہم لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے اس طرح گیٹ جو ہے یہ مشرقی سمت پہ ہے مین گیٹ جو ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے یہ سامنے آپ کو یہ مقبرے کچھ قبریں کیونکہ سلطان سارنگ کے سولہ پہ شیر شاہ سوری کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے تو یہ قبریں غالباً انہی کی ہیں اس بھی میں یہ قلعہ بنا تھا اور یہ پھر ایک بات پھر اس کے مین گیٹ پہ بھی ابھی تک اوریجنل ٹیکسچر کے ساتھ انٹیکٹ ہے یہ پتھر وہی ہیں چوٹ فوڈ کا شکار ہیں لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ اس کو منٹین کرے یہ ہے جی ٹھیک ہے نا یہ گمبد ہے اس کا ایک اور دروازہ ہے یہ جو ہے موسک ہے لوگ ما شاء اللہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا ہے اس کا میں کلوزر ویو دکھاؤں تو یہ دیکھئے اندر تک یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ کا گھر بھی مغلیہ دول یہ اسی وقت کا یہ ہے یہ طریقہ شہادت میں لکھی ہوئی ہے یہ ٹاپ پہ سب سے اونچی جگہ پہ سلطان سارنگ کی قبر ہے اور یہ آگے ساتھ پھر دیگر قبریں یقینا ان کے وہ صلح پہ ٹوکی ہوگی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرگڑی تاریخ زمان ریٹائر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹاچ اچھا دوستو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک نئے سبجک کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایسا ویلوگ لاؤں جو پہلے شاہد آپ نے اتنی تفصیل میں نہ دیکھا ہو دوستو اس وقت میں کلر روات تاریخی مقام پہ کھڑا ہوں روات کا مطلب جو ہے وہ یہ عربی کے لفظ ربات سے بگڑا ہوا ہے رے بیلوات تو ہے ربات کا مطلب ہوتا ہے سرائے اسے یہ روات پڑ گیا اچھا یہ جگہ تو سرائے کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں استعمال ہوتی تھی میں اس کے اوپر کافی ریسرچ کرنے کے بعد مختلف روایات آپ کی نظر کرتا ہوں گوشت گزارتا ہوں پہلی روایت تو یہ ہے کہ یہ پندرمی صدی اسوی میں لوگ کہتے ہیں کہ جب مغل صلاتین دیلی وہ تھے تو یہ بنا تھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دسویں صدی اسوی میں جب محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کو اس قلعے میں اس کی افواج نے بغاوت کر کے قید کر لیا تھا اور بعد میں ٹیکسلا میں گڑی کے مقام پہ جا کے اس کو قتل کیا تھا ایک روایت یہ بھی ہے زیادہ مستند روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سلطان سارنگ جو پوٹوار کا سلطان تھا سلطان ہاتھی خان کے بعد سلطان سارنگ نے اقتدار سمحالا تو اس وقت مغل شہنشاہ پندرمی صدی اسوی کی بات کرتا ہوں کہ مغل شہنشاہ دوسرا مغل شہنشاہ ہمائیوں جب وہ یہاں سے شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد فرار ہوا ملک بدر ہوا تو سلطان سارنگ نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اسی ساتھ کی وجہ سے شیر شاہ سوری کے ساتھ دشمنی بھی مول دی اور کئی دفعہ وہ پتھانوں کو شیر کا طوفہ بھیج کے تنز کرتے تھے یہ گخڑ ماشاءاللہ بڑی دلیر قوم ہے اس وجہ سے شیر شاہ سوری جو ہے ان کے ساتھ دیر اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے سلطان سارنگ کو اپنا جو نائب تھا خواس خان اس کو بھیج کر تو بہت بڑی جنگ یہاں پہ اس جگہ پہ ملک بدر ہوا اور فائنلی شیر شاہ سوری فاتح ہوا تھا اس نے شکست دی تھی سلطان سارنگ کو اور سلطان سارنگ اپنے سولہ بیٹوں کے سمیت دیدہ دلری کے ساتھ لڑتے ہوئے یہاں پہ فوت ہوئے اور اس قلعہ روات میں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ وہ سولہ قبریں دو کہتے ہیں قطبے نہیں ہیں لیکن وہ یہاں دفن ہیں دوستو بعد میں کیا ہوا کہ امائیوں شیر شاہ سوری سے دوبارہ جنگ جیتنے کے بعد اقتدار اس نے پھر سمالا تو اس کا اس دور میں یہاں پہ آدم خان جو اس کا ایک خاص کہہ لیں کہ اس ایرے کا کوٹوار کا جو خلطان تھا یا کوٹوار کا آپ کہہ لیں کہ رولر تھا تو اس نے بعد میں سلطان خان نے یہاں پہ بیٹھ کے اس جگہ کے اوپر سلطان سارنگ کی یاد میں اس کے مقبرے کے اوپر بڑا ایک مقبرہ سنگ مرمر اور بڑے قیمتی پتھروں سے بنوایا تھا اب تو خیر اس کے مقبرے کے نشان بھی نہیں رہے پتھر بھی شاید لوگ توڑ کے یہاں سے لے گئے لیکن وہ امائیوں سے محبت کے سلے میں وہ یہاں پہ کچھ بنایا تھا انہوں نے اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ سلطان سارنگ کی تاریخ میں انفارشنیٹلی ہم لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے اس طرح بریٹش لائبریری میں سلطان سارنگ اور پکڑوں کے اس کے بارے میں ان کی قلعہ روات کی تصاویر تک موجود ہیں سکندر سکندر فاتح ہوا تو سکندر آزم آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے لیکن اپنے یہاں کے جو مقامی آپ کے بڑے بڑے تلیر لوگ تھے ان کو آپ بھول گئے پورس کے ہاتھیوں پہ تنس تو کیا سکندر کو سکندر آزم کہا لیکن یہاں پہ سلطان سارنگ جیسے گکھڑ اور تلیر لوگوں کو ہم نے فراموش کر دیا تاریخ کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے اسی وجہ سے میرے دوستو آج میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ اس قلعہ روات سے آپ کو آس کراؤں اور یہ بتاؤں کہ یہ ہماری تاریخ ہے سنا ہے کہ جو ہمارا ہیریٹیج والے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ مینٹننس کی کوشش کی ہے شام کو یہاں پہ بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں یہ اگر آپ کو میں رائٹ سیٹ پہ دکھاؤں تو یہ دکھا رہی ہے جس سے یہ میں انلاج کر کے تھوڑا سا دکھا رہا ہوں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اس کی کوئی ریپیئر مینٹننس کا پروسس بھی عمل میں ہے اب یہ رائٹ سیٹ پہ آپ دکھاتے جائیں یہ گیٹ جو ہے یہ مشرقی سمت پہ ہے مین گیٹ جو ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے یہ سامنے آپ کو یہ مقبریں کچھ قبریں کیونکہ سلطان سارنگ کے سولہ پہ آہستہ آہستہ اس کو رائٹ پہ لے جاتے جائیں آہستہ 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 سلولی یہ آپ کو ہجرے نظر آتے ہیں بنے ہوئے جو یہاں پہ ان کے شاید محافظ بھی رہتے ہوں گے یہ کچھ قبریں آپ کو نظریق نظر آتی ہیں آہستہ آہستہ سلولی سلولی اب مین گمبر پہ چلے جائیے رائٹ پہ یہ یہ مین گمبر ہے دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھے اس کا یہ ہے کہ اب یہ بن پڑا ہے اس میں کچھ سٹوریج کے لئے اس کو شاید انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اور ایک جو ساتھ میں چیز ابھی بتانا چاہتا ہوں مسجد یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ مسجد آباد ہے کہتے ہیں کہ یہ مسجد بھی اس وقت بنوائی تھی آدم خان نے جب سلطان سارنگ کی یاد میں ان کے مقبر بنوائی تھی مسجد بھی تھی بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا یہ مسجد پہ رکھیں کانگری یہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اس کی چھت کو لیکن بعد ازنا مقامی لوگوں نے رواد کے لوگوں نے اس مسجد کو پھر سے آباد کیا اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ مسجد اس وقت پوری طرح آباد ہے کم از کم یہاں پہ ہم آئے ہیں زہر کے وقت عبادت ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ رائٹ سائٹ پہ اگر ہم لے کے جائیں مزید رائٹ پہ آہستہ سلو یہ حجرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ حجرے ہیں آہستہ آہستہ مزید اس طرف رائٹ پہ لے جائیں یہ یہ بھی حجرے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں آہستہ سلو 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 بھائی بلکل آہستہ آہستہ چلیے آہستہ آہستہ یہ بھی آپ کو یہ وہ حجرے ہیں جن کے پیچھے میں کھڑا تھا میری بیک پہ آپ کو یہ نظر آ رہے تھے آہستہ سلو ملکل سلو موشن میں آپ لاتے جائیں یہ اوپر ان کے آپ کو یہ اوپر بھی آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کچھ گمبت بنے ہوئے ہیں اور یہ آتے ہوئے یہ پھر مرکزی دروازہ آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ سیاہ بھی آتے ہیں یہ دو دو سمیں یہاں پہ نظر بھی آئیں گے یہ دیکھیں کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں وقت گزارتے ہیں تاریخی یادواشتوں کو زندہ کرتے ہیں میں بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو آگے بتاتا چلتا ہوں یہ یہ قبریں ہیں یہاں پہ کچھ اچھا یہ پھر وہی میں اس طرف پورا گھما کے لائے ہوں اب آپ کو میں کچھ اور مناظر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دکھاتا ہوں یہ خاص طور پہ دوستو یہ وہ قبریں ہیں جن کے کتبے کوئی نہیں ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کون ہے گمنام ہی روز ہی ہوں گے اور غالباً سلطان سارنگ کے جو سولہ بیٹے وہ یہاں پہ شیرشاہ سوری کے خلاف لڑتے ہوئے حلاق ہوئے ہیں تو یہ قبریں غالباً انہی کی ہیں یہ دوبارہ ہم مغربی سمت میں جا رہے ہیں اور یہ مین مین گمبد ہے بڑا خوبصورت موسم بھی ہے دوستو ہوا چل رہی ہے اور ہوا کا شور بھی آپ کو سنائی دے رہا ہوگا اچھا یہ دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل قلعہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہئے تاریخ میں بھی اور اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہئے اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور آئیے قلعہ روات میں آئیے یہ ڈسٹ بن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ محکمہ آسار قدیمہ اور ہیریٹیج والے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یاد رکھیں دوستو میں ایک پیغام آپ کو دوں گا کہ آپ کو اسے خود مینٹین کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ہسٹری کو ایزا پبلک عوام کے نکتہ نظر سے بھی ہم نے اس کو خود سے سنبھالنا ہے خود سے سنبھالنا ہے یہ مت چھوڑیں صرف محکمہ آسار قدیمہ یا ہیریٹیج والوں پہ یہ میرا اور آپ کا بھی فرض ہے آپ آئیں جسٹ بنز اور یہ سارا کچھ ہیں اس کو ضرور استعمال کریں لیکن گن اور اس طرح غلازت یہاں پہ نہ پھیلا یہ یہ قلعہ رواعت کا مین جو آپ کہہ لیں ابھی تک اسی طرح اچھا میں یہ جو آپ کو روایات بتا رہا تھا اب دیکھیں یہ پتھروں کی میں آپ کو ٹائپ دکھاتا ہوں نزدیک سے جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو پتھر ہیں یہ مغلیہ دور کا ہی مغل آٹ کی یہ دیکھیں یہ مغل آٹ یہ جو برکس اور سٹونز یہ جو استعمال ہوئے ہیں یہ مغل دور والے ہی لگتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں اور اس کے بعد کہ ایون انگریزوں کے دور میں بھی اس طرح یہ نہیں تھے لہٰذا یہ روایت زیادہ مستند بنتی ہے کہ یہ پندرویں صدی اسوی میں یہ قلعہ بنا تھا اور یہ پھر ایک بار پھر اس کے مین گیٹ پہ بھی ابھی تک اوریجنل ٹیکسچر کے ساتھ انٹیکٹ ہے یہ پتھر وہی ہیں ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ اس کو منٹین کرے بلکہ میرا میسج یہی ہوگا گورنمنٹ کے لئے بھی کہ اس کو پلیز منٹین کیجئے ہم آگے چلتے ہیں زمان لے یہ آگے ہم چلتے جاتے ہیں تھوڑا سمیں چلتے چلتے ایک ہی بھی لاغ میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو سیگمنٹیشن نہ کرنی پڑے آپ کو جوڑ کے نہ دکھانا پڑے تو لہٰذا کچھ چیزیں میں ایک ہی گو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کچھ درخت ہیں جو غلبن بعد میں لگائے گئے شیشم کا درخت ہے اور یوکلپٹس ہے اور اس طرح کے ہیں یہ کبریں ہیں یہ وہ گریوز ہیں یہ دیکھئے کہ یقینا مہی جو روایت مشہور ہے سلطان سارنگ کے بیٹوں کی قبروں کی یا اس کی اپنی قبر کی تو یہ کسی حد تک ٹھیک لگتا ہے ہاں یہ مسجد کی بیک پہ تین گمبد ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو مینٹین کیا گیا ہے کہ ما شاء اللہ لوگ نمازی بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ تین گمبد ہیں ان کو آپ ضرور دیکھئے میں انلاج کر کے دکھا رہا ہوں یہ یہ قلعے کی آن بان بشک کھنڑراتی سہی لیکن وہ دکھا رہا ہے یہ بھی قبریں ہیں جی گمنام لوگوں کی جیسے کہ روایت مشہور ہے سلطان سارنگ کے ہی یقینی طور پر وہی ہوگا اور یہ اس کا ایک اور رخ سے ہم قلعے کا یہ منظر دکھاتے ہیں یہ اس انگل سے دکھاتے ہیں تو زیادہ بہتر میرے خیال میں نظر آئے گا یہ یہ ایک اور انگل سے میں آپ کو اس کا مینٹوم جو ہے وہ دکھا رہا ہوں کافی انلاجڈ ہو گیا ہے میں اس کو کوشش کہتا ہوں کہ چھوٹا کیا جائے تاکہ کلوزر ویو سے اور دور کے ویو سے بھی آپ کو نظر آ جائے یہ یہ ہے جی ٹھیک ہے نا یہ گمبد ہے اس کا ایک اور دروازہ ہے یہ جو ہے موسک ہے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا ہے اس کا میں کلوزر ویو دکھاؤں تو یہ دیکھئے اندر تک یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ کا گھر بھی موجود ہے اس کلوزر کے اندر ہی اچھا اب تھوڑا سا آخری ایک سائیڈ رہ گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے چلتے ہیں جنوبی سمت اب ہم جنوبی سمت پہ جا رہے ہیں یہ اس کا یہاں پہ بھی آپ کو کچھ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں کچھ ہجرے ہجرے جو ہیں نا اس کی دیوار کے چاروں طرف ہیں کلوزر کی دیوار کے چاروں طرف ہجرے بنے ہوئے ہیں باہر آپ کو آبادی بھی آپ تو نظر آ رہی ہے دیکھیں لوگوں کے گھر بھی ہیں یہ یہ ہجرے ہیں جی یہ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھئے یہ یہ میں پورا گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد یہ مسجد سے گزرتے ہوئے وہی مین اس کا بڑا گمبت ٹھیک ہے نا اور یہ شمالی سمت وہ سامنے نظر آتی ہے شمال کی سمت ہے پھر یہ ساتھ میں کچھ قبریں ہیں ایک قبر پہ مجھے ایک قطبہ لگا ہوا نظر آتا ہے آئیں دوستو اس قطبے کو بھی اسی طرح لگے ہاتھوں دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ غالباً بہت اچھی بات ہے سلطان سارنگ کا ہی مل گئی ہے جی ان کی قبر کا قطبہ بھی مل گیا یہ بہت اچھی بات ہے یہ یہ ہے جی سمتہ بہت ہی تاریخی تاریخی شخصیت سلطان سارنگ یہ ہے جناب سلطان سارنگ کی قبر کا قطبہ یہ میں آپ کو گکھڑ گکھڑ بڑی جنگجو قوم ہوتی ہے بڑے دلیر قوم ہوتی ہے جن کو آپ راجبود گکھڑ بھی کہتے ہیں اور ان کی تاریخ شہادت پندرہ سو چالیس پندرہ سو چالیس ون ففٹین فورٹی سکس یہ دیکھیں جی یہ مل گیا تو اس کا مطلب یہی ہوا جو مستند بات جو میں نے کہی تھی کہ پندرہ سو چیسویں مغلیہ دول یہ اسی وقت کا یہ ہے یہ تاریخ شہادت میں لکھی ہوئی ہے یہ ٹاپ پہ سب سے اونچی جگہ پہ سلطان سارنگ کی قبر ہے اور یہ آگے ساتھ پھر دیگر قبر ہیں یقیناً ان کے وہ سولہ پہ ٹوکڑی ہوئی دوستو میرے خیال میں کافی آپ کو میں نے معلومات دے دی اور وہ ہے آگے ایگزٹ گیٹ جو مشرق کی جانب ہے یہ یہیں سے ہم اب نکلیں گے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو یہ بھی لاغ پسند آیا تو یقینی طور پہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو ضرور لائک کا بٹن بھی پریس کریں گے بیل آئیکن کر کے ہاں ضرور کائنڈی اس کو سبسکرائب مجھے کر لیجئے سبسکرائبشن سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی تاریخی مقامات اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو اللہ پوری انسانیت کو حفاظت اور سکون عطا فرمائے پاکستان کا نعرہ لگاؤں گا اور آپ کو اللہ حافظ کروں گا پاکستان زندہ بار